بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی سی مودی سرکار کے گھٹنوں میں پکا پکا بیٹھ گیا بیلجیم کا گول کیپر گول بچاتے بچاتے اپنی زندگی کو نہ بچا سکا زندگی کی بازی ہار گیا پورا مقبوضہ کشمیر باہر آ گیا مودی کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کانوں کی بیتوتے اڑ گئے مغرب ایران اور چائنہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھ کر زمین پر لیٹنے پر مجبور کیا پاکستان پھر امریکہ کے بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار ہے ترکی کے زلزلے میں ملبے میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے شخص کو دیکھ کر جینی اہلکار مسلمان ہو گیا تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور شام کے زلزلے سے ستر لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں زلزلے اور ایک بڑے آفٹر شوق سے تقریبا ستر لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے جبکہ اقوام متحدہ کی جانب سے مزید ہزاروں بچوں کی امواد ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے دس صبحوں میں دو زلزلوں سے متاثر ہونے والے بچوں کی کل تداز چھالیس لاکھ جبکہ شام میں پچیس لاکھ بچے متاثر ہوئے ہیں جبکہ بچوں کی امواد کی تداز میں بھی اضافہ ہوگا جس کی ابھی تصدیق نہیں کی جا سکی جن میں زیادہ تر یتیم اور کئی بے گھر ہو گئے ہیں جبکہ دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء کی کمی کا بھی سامنا ہے اس زلزلے میں مرنے والوں کی تداز چالیس ہزار سے تجاوز کر گی ہے جبکہ دونوں ملکوں میں زلزلے سے چوراسی عرب ڈالر کا نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے ترکیہ میں زلزلے سے سنتیس ہزار چار سو سے زائد جبکہ شام میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں سیکل و منحدیم امارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ترکیہ میں زیادہ تر امواد ناکستامیرات کی وجہ سے ہوئی ہیں ترکیہ میں زلزلے کے بعد لوٹ مار کے الزام میں بھی کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے سہونی اسرائیلی حکومت کے سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل خانہ جنگی کے دہانے پر ہے سابق وزیر اعظم نے مقبودہ علاقوں میں خانہ جنگی کے امکانات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا خوف حقیقی خوف ہے سابق وزیر اعظم نفتالی نے مقبودہ علاقوں میں خانہ جنگی کے حقیقی خطرے کی موجودگی کی تائید کی ہے نفتالی نے کہا کہ کابینہ اور اپوزیشن کو قانون سازوں اور مظاہروں سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لینا چاہیے اور عدالتی اصلاحات کے لیے مذاقرات کرنے چاہیے تاکہ وزیر انصاف کی طرف سے تجویز کردہ قانون کا جائدہ لیا جا سکے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے موہدہ کیا جا سکتا ہے لیکن پیشرفت کا منظر ایک انتہا پسندی سے دوسری انتہا پسندی تک تبدیل نہیں ہونا چاہیے انہوں نے اس وجہ سے خانہ جنگی تک پہنچنے والی صورتحال کی بابت خبردار کیا اور زور دیا کہ خانہ جنگی کا حقیقی خوف پایا جاتا ہے اسرائیلی حکومت کی کابینہ کے حزب اختلاف کے رہنماء یائل لیپٹ نے بھی کہا کہ اسرائیل بہران کے دہانے پر ہے اور نادوک حالات میں ہے اور اگر عدالتی اصلاحات کی گئیں تو ملک تباہی کی طرف بڑھ جائے گا نئی دہلی اور ممبئی میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپوں کا سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہا بھارتی محکمہ ٹیکس کے اہلکاروں نے مسلسل دوسرے دن بھی بی بی سی کے نئی دہلی اور ممبئی میں دفاتر پر چھاپوں کا سلسلہ جاری اکھا یہ چھاپے بی بی سی کی جانب سے دو ہزار دو میں بھارتی ریاست گجرات میں ہونے والے مسلم کشف اضادات میں وزیراعظم نرید نمودی کے کردار سے متعلق ایک ڈاکومنٹری نشر کرنے کے چند ہفتوں کے بعد سامنے آئے ہیں بی بی سی نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ حکام کے ساتھ تعاون کریں تمام ملازمین کو چاہیے کہ وہ آئی ٹی سروے کے اہلکاروں کی مدد کریں اور ان کے سوالات کا جامعہ جواب دیں لیکن ملازمین ذاتی آمدنی سے متعلق سوالات کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں بی بی سی کا کہنا ہے کہ انہیں تنخواہ سے متعلق دیگر سوالات کا جواب دینا چاہیے اور صرف براؤڈ کاسٹرز کو دفتر آنا ہوگا جبکہ دوسرے ملازمین گھر سے کام جاری رکھ سکتے ہیں گزشتہ مہینے دوستو بی بی سی نے دو حصوں پر مشتمل ایک دستابیزی فلم جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح نارندر مدی نے دو ہزار دو کے مسلم مخالف گجرات فسادات کے دوران پولیس کو حکم دیا کہ وہ آنکھیں بند کر لیں جو اس وقت ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے تشدد میں دو ہزار سے زیادہ مسلمان شہید کر دیئے گئے تھے مودی حکومت نے اپنے انفرمیشن ٹیکنالوجی قوانین کے تحت ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے دستابیزی فلم کے لنکس شیئر کرنے والی ویڈیوز اور ٹویٹس کو بلوگ کر دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے دستابیزی فلم کے تناظر میں بھارت میں بی بی سی پر مکمل پبندی آئیت کرنے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس درخواست کو مکمل طور پر غلط فہمی پر مبنی اور بلکل بے بنیاد کرا دیا تھا بیلجیم کے گول کیپر ایس پیل پچیس سال کی عمر میں اس وقت انتقال کر گئے جب وہ گزشتہ ہفتے کھیل کے میدان میں گر کر بے ہوش ہو گئے تھے ایس پیل ایک پلنٹی کیک کو بچاتے ہوئے گر گئے تھے اور یہ چوٹ ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی تھی کھلاری کو فوری طیبی امداد فراہم کی گئی تھی مگر وہ ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ کے افسوسناک حادثے پر ان کے اہل خانہ اور دوستوں سے تازیت کی جا رہی ہے موڈی سرکار کی مقبوضہ وادی میں کالے قانون کے تحت زمینوں پر قبضے مستقل شہریوں کی بے دخلی ہندوں کی آباد کاری اور متنازعہ حلقہ بندیوں کے خلاف مکمل ہردال کی جا رہی ہے بازار تعلیمی ادارے اور دفاتر بند ٹرانسپورٹ غائب جبکہ سڑکیں اور گلیاں ویران ہیں قدم قدم پر بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تائیناتی کے باوجود موڈی سرکار زبردستی دکانداروں سے بازار نہ کھلوا سکی اور نہ ہی عوام نے ان حد کھندوں کے سامنے سر چھکایا وادی کی خصوصی حصیت ختم کر کے اسے وفا کی دو اکائیوں کے طور پر تقسیم کرنے کے بعد سے مسلم اکثریت کو کم کرنے کی مضموم سازش کی جا رہی ہے جس کے تحت مستقل شہریوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے بھارت سے ہندو خاندانوں کو لاکر بسایا جا رہا ہے کشمیریوں پر کاروبار اور نوکریوں کے دروازے بھی بند کر دیئے کے ہیں گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور اس جبر پر آواز اٹھانے والے رہنماؤں کو گرفتار کر کے خطرناک بھارتی جلوں میں قید کیا جا رہا ہے جس پر ہڑی تنظیموں نے مکمل ہرطال کی اپیر کی تھی سابق وزیر علیہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مودی سرکار کیا ہمیں بے فکوف سمجھتی ہے یہ حلقہ بندیاں کشمیر کو ہندو ریاست رکلیر کرنے کی سازش ہے یہ رد عمل انہوں نے وزیر داخلہ اور بی جے پی کے صدر امید شاہ کے اس بیان پر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی میں انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا دوستو یاد رہے کہ مقبوضہ وادی میں متنازعہ حلقہ بندیاں اور اسمبلی نشستوں کی من چاہی تقسیم پر مودی سرکار کے خلاف دائر درخواستوں کو بھی سپریم کورٹ نے مودی سرکار سے ڈرتے ہوئے مصرد کر دیا تھا مودی سرکار متنازعہ حلقہ بندیوں اور من چاہی اسمبلی نشستوں کو ترتیب دے کر انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کی بنیاد رکھ چکی ہے جس کا مقصد مسلم عبادی کو کم دکھانا اور اپنی فتح کو یقینی بنانا ہے گزشتہ روز ایران کے صدر چینی صدر کی دعوت پر چائنہ پہنچے ملاقات کے دوران دونوں سربراہان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور چائنہ کی دوستی اور تعاون کسی بھی علاقے یا عالمی مسئلے سے متاثر ہوئے بغیر مضبوط اور مستحقم ہیں ملاقات کے بعد ایران اور چائنہ نے کرائیسیس منیجمنٹ، سیاحت، آئی ٹی، بین الاقوامی، تجارت، ذرائع برامدات، صحت اور تیگ میڈیا، سپورٹس، میت، مشترکہ تعاون کے بیس معاہدوں پر دستخط کیے مغرب نے صدر ایران کے دورہ چائنہ اور ان کے بڑھتے تعلقات پر تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران پر لگی پبندیوں کے دور میں چائنہ ایران کے اقتصاد کے لیے شہر حیات ثابت ہوا ہے بول سٹریٹ جنرل نے لکھا ہے کہ امریکہ چائنہ کی آئل ریفائنڈیز پر پبندیاں آئیت کرنے پر گوھر کر رہا ہے جو ایران کے خام تیل کی اصل خریدار شمار ہوتی ہیں ایس او سی ایڈ پریس نے بھی لکھا کہ مغربی دباؤ کے درمیان چینی صدر نے ایران کی حمایت کی ہے امریکی وزارت خارجہ نے بھی ایرانی اور چینی صدور کی ملاقات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے دونوں ممالک کے بڑھتے تعلقات کا مقابلہ کرنے پر زور دیا ہے فرانسیسی میڈیا نے بھی ایران اور چائنہ کے مبین طے پانے والے پچیس سالہ معاہدے کو امریکہ کے لیے باعث تشویش اور پریشانی قرار دیا ہے ریڈیو فرانس کا بھی کہنا ہے کہ ایران اور چائنہ کے بڑھتے تعلقات مغربی دنیا کے بالمقابل طاقت کے توازن کا سبب ہیں گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متنازعہ اور کشیدہ رہے ہیں اب پاکستان ایک بار پھر ان فضول مراسم کو بحال کرنا چاہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحالی کے بعد ان دونوں ممالک کے تعلقات کیسے ہوں گے انیس سو اناسی میں افغان جنگ کی بنیاد پر قائم ہونے والے تعلقات میں پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے اتحادی ضرور تھے لیکن دوست کبھی نہیں تھے ان دونوں ممالک کا تعلق صرف لین دین پر مبنی تھا دونوں ممالک کے تعلقات میں تواتر کے ساتھ تناؤ مجود رہا اور اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچا تاہم ان تعلقات کو پاکستان کے عوام نے مسترد کیا تھا کیونکہ ان تعلقات میں امریکہ کو پاکستان پر با آسانی اثر انداز ہونے کا اختیار تھا امریکہ اس حقیقت سے اگاہ ہے کہ اس کے بہت سے مفادات میں پاکستان کا اہم کردار ہے ان مفادات کا تعلق سیکیورٹی خدشات عالمی اجارہ داری چائنہ روس طالبان جہری ہتھیاروں کا عدم پھیلاو پاکستان کے جہری اساسوں کی حفاظت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے معاملات شامل ہیں پھر اس حوالے سے پاکستان کے ذاتی مفادات بھی منسلک ہیں کیونکہ معاشی کمزوریوں کی وجہ سے چائنہ ہمارے ہر درد کی دبا نہیں بن سکتا پاکستان کو اب بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ دوستو اپنے تعلقات میں تبدیلی لانی چاہیے ایسا کرنے سے پاکستان خطے میں موجود امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں اپنی کچھ جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا خمیادہ پاکستان نے ف ای ٹی ایف سمیت دیگر معاملات میں نقصان کی صورت میں اٹھایا ہے پاکستان کے لیے ایک ایسے ڈھانچے کی ضرورت ہے جس میں امریکہ کی پولیسی کا دارومدار صرف بھارت پر نہ ہو آج بھی ہماری برامدات کے لیے سب سے بڑا ملک امریکہ ہی ہے پاکستان کی برامدات گزشتہ سال سات ارب ڈالر سے بڑھ کر نو ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی جس میں آئی ٹی کے شعبے میں امریکہ کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی برامدات ہوئی تمام ممالک کے ساتھ مراسم ایک جیسے تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ اہمیت کے حامل ضرور ہوتے ہیں ایک سو ستر گھنٹے بعد ملبے سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے زندہ نکل آنے والے شخص کو دیکھ کر چینی اہلکار نے اسلام قبول کر لیا کلام پاک سب سے زیادہ دوست و آسان اور خوبصورت کلام ہے جس کو سن کر لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت سے اور جس حال میں چاہے اپنے پاس بھلا لے ایک چینی ریسکیو اہلکار نے جب ایک سو ستر گھنٹے ملبے تلے انسان کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکالا اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا جنزام نامی چینی اہلکار جو ترکیہ میں امدادی اور ریسکیو ٹیم کا حصہ ہے انہوں نے دن رات محنت کر کے ترکیہ میں ملبے تلے لوگوں کو بچانے کے لیے کوششیں کی انہیں کوششوں کے دوران جب اس نے ایک شخص کو ملبے کے نیچے سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور اسے زندہ نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایسا سہر تاری ہو گیا کہ قرآن کے کلام کو مزید سننے کی خواہش کی اور سنتے سنتے ترکیہ کے لوگوں سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے انہوں نے مقامی موزن کی موجودگی میں اسلام قبول کیا اور کلمہ تیبہ پڑھ کر اپنا نام یوسف رکھا انہوں نے پیغمبر اسلام میں سے حضرت یوسف کے نام کو پسند کیا ترکیہ کی مقامی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جن زام نے ترکیہ کی مشہور مسجد آیہ صوفیہ ویں نماز با جماعت پڑھنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی